جب آپ کسی منصب پر فائز نہیں ہیں تو پھر بھی تقویٰ اختیار کرو اور جب منصب پر فائز المرام ہو جاؤ تو پھر بھی تم متقی ہو جب تمہیں امین بنایا جائے جب تمہیں منصب سونپا جائے تو پھر تم اس وقت بھی اللہ سے ڈرنے والے ہو وزارت کا کلمدان ہو یا تمہارے پاس جو ہے وہ وزارت عزمہ کی کرسی ہو تم صدارت کے عہدے پر براجمان ہو یا ملکی اہم ذمہ داریوں سے تمہیں نوازا گیا ہو کہ جہاں معاملات بہت حساس ہوں تو وہاں بھی تمہیں طاقت دی گئی ہو تمہیں اختیار دیا گیا ہو تمہیں مال و دولت کی فراوانی دی گئی ہو تمہیں کسی منصب میں امین بنایا گیا ہو تمہیں جو ہے وہ کسی چیز کا زامن بنایا گیا ہو ہر حال کے اندر تم اللہ سے ڈرنے والے رہو جب ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے رہو گے تو پھر کیا ہوگا اللہ تمہیں اپنی قربت کے نور سے نوازے گا اور تمہیں وہاں سے دے گا جہاں سے تجھے گمان بھی نہیں ہوگا جب ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے رہو جب ہر حال میں اللہ سے ڈرنے والے رہو اللہ 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 اکبر اللہ 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 اکبر وں نے وہاں سے ڈرنے والے رہو پھر کیا اللہی ڈرنے والے رہو جب ہر حال میں اللہ رہا ساتھ پھر کیا اللہ اللہ ساتھ پھر کیا